مسلمہ اور کافر عورتوں میں فرق یہ بھی ہے کہ مسلم بیٹیوں کی عادتوں کردار پردہ ہے اللہ جللہ جلالہو عم نوالہو نے اپنے بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے اور شریعت کے تمام احکام کا پابند بنایا ہے ہر حکم کی کوئی نہ کوئی علت اور وجہ ہے اس علت اور اس وجہ کی بنیاد پر اللہ نے اس حکم کا اپنے بندوں کو پابند بنایا اور اس لیے بنایا کہ اگر آپ اس شریعت کے حکم کی پابندی نہیں کریں گے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو لازم آئے گی ہی لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس دنیا میں انسان کی خان کی زندگی پر انسان کی بیرونی زندگی پر دنیاوی زندگی پر اور اخروی زندگی پر بے بنا غلط نقائج اور اثرات مرتب ہوں گے دنیا میں بھی وہ نقصان کھائے گا تباہ اور بربادی کا سامنا کرے گا اور آخرت میں سوائے نقصان ٹوٹے اور خسران کے کچھ بھی نہیں ملے گا اس لیے اللہ کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے کوئی نہ کوئی مسلحت ہے اگرچہ اللہ کے بندوں کی وہاں تک نظر نہ پہنچے اور اللہ کے اس حکم کی وجہ اور علت کو وہ نہ سمجھ سکیں لیکن بندگی کا اور عبدیت کا یہی تقاضہ ہے کہ جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے جو ہمارا پالنہار ہے جس نے تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے جس نے دنیا کے اندر ہمارے ذریعہ معاش کا انتظام فرما دیا اور اتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا کہ ہم ان کو احادہ شمار میں لا نہیں سکتے تو ہماری عبدیت اور بندگی کا تقاضہ اور اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں چاہے اس کی حکمت اس کی مسلحت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے جتن پوری شریعت اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے شریعت کا کوئی حکم بھی کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ جب چاہے اس کو چھوڑ دیں جب چاہے عمل کریں اور جب چاہے عمل نہ کریں اسی طرح اللہ نے ایک حکم عورتوں کے لئے نازل فرمایا ہے پردے کا حجاب کا یہ حجاب کا حکم اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے کسی دنیا کی مخلوق کا کسی انسان کا یہ بنایا ہوا قانون نہیں بلکہ قرآن کا حکم ہے سنت میں اس کی تعلیم ہے میرے نبی کا فرمان ہے اور ہمارے اسلاف نے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس حجاب کی قیودات اور اس کی شرائط کو بیان کیا ہے اس کی وضاحت کی ہے اور قرآن کے نزول کے زمانے سے لے کر آج تک خوری امت مسلمہ اس کے اوپر عمل کرتی ہو چلی آ رہی ہے اور انشاءاللہ جب اللہ کا کلام قیامت تک کے لئے ہے تو اللہ کے کلام میں حجاب کا حکم بھی ہے یہ بھی قیامت تک ہی رہے گا قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گا اس لئے اس کے اس حکم پر عمل کرنے والی اللہ کی نیک بندیاں بھی قیامت تک اس کے اوپر عمل کرتی رہیں گی تو یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں کسی حکومت کا بنایا ہوا قانون نہیں کسی اسمبلی کا کسی پارلیمنٹ کا کسی بھی ادارے کا کسی بھی انجمن کا بنایا ہوا قانون نہیں بلکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ حکم ہے اور اللہ نے اپنی بندیوں کو اس حجاب کے حکم پر پابندی کا اس لئے حکم دیا ہے کہ اگر اس پر عمل کریں گی تو دنیا میں بھی آفیت ہے دنیا میں خیر ہے دنیا میں فلاہ ہے امن و امان رہے گا فتنہ فساد سے حفاظت رہے گی ان کی عصمت ان کی عفت ان کی پاک دامنی وہ محفوظ رہے گی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خشنودی نصیب ہوگی اور جو عورتیں اور اللہ کی بندیاں اللہ کے اس حکم کو تھکرائیں گی اس دنیا کے اندر زلط اور رسوائی ان کی عصمت ان کی عزت ان کی عاب روح کے تارو پود بکھیر دیے جائیں گے اور آج کل ایسے بھیڑیے ٹاک میں لگے ہوئے ہیں کہ جو عورتیں بھی حجاب کو چھوڑتی ہیں وہ ان کی عصمت اور ان کی عزت اور عاب روح کے لٹیرے بن جاتے ہیں دن کے اجانے میں اور سورج کی روشنی میں بھی اس حجاب کے چھوڑنے کی وجہ سے ان کی عزت اور ان کی عاب روح محبوظ نہیں یہ نقصان ہے اللہ کے حکم کے چھوڑنے کا دنیا کے اندر اور آخرت میں جس عذاب سے یہ دو چار ہوں گے کہ اس کو تو اس دنیا میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا بس الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے اللہ پوری امت مسلمہ کی دنیا میں بھی تمام نقصانات سے اور آخرت کے ازاد سے حفاظت فرمائیں آج عورت کے نام پر اور پردے کے نام پر پورے عالم میں اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور خاص طور سے یورپ نے مغربی تہذیب نے اسلام دشمن اناثر نے کہ عورت کے اوپر ظلم کیا ہے عورت کے اوپر زیادتی کی ہے یہاں تک کہ مزدق ایک فرقہ گزرا ہے ایران کے اندر جب اس کی حکومت آئی تھی جب اس نے عورت کو بے پردہ کیا تو عورت اتنی سب سے زیادہ سستی چیز بن گئی کہ ایک ہی خاندان کے درمیان ایک عورت تھی اور تمام خاندان کے لوگ گھر کے لوگ جانوروں کی طرح اپنی خواہش کو اس سے پورا کر دے اس کے لقصان کو انہوں نے اٹھایا باپ سے بیٹی محفوظ نہیں تھی بھائی سے بہن محفوظ نہیں تھی بیٹے سے ماں محفوظ نہیں تھی اس بے حجابی اور بے پردگی کا نتیجہ اس قوم کو بگتنا پڑ یہاں تک کہ جب روس کے اندر وہ قوم آئی جو کمیونسٹ تھی اور کمیونیزم کی علم بردار تھی اس نے جب روس سے پردے کو نکالا تو وہاں بھی یہی حالت ہو گئی کہ ایک عورت سب سے زیادہ ان کے لیے سستی چیز بن گئی تھی اور اس کی عزت و عابر و محفوظ نہیں تھی اور یہ مغربی پروپیگنڈا پورے آلم کے اندر زور و شور پکڑا اس نے یہاں تک کہ جرمنی میں امریکہ میں یورپ میں انگلینڈ میں اور دنیا کے کتنے ممالک میں جہاں بے پردگی عام ہے اور جہاں کے لوگوں نے کتنے لاکھوں لوگوں نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ صرف نیم اور یا ہی لباس نہیں بلکہ ہم اپنے بدن پر کوئی بھی کپڑے کا ایک تکڑا رکھنا گوارہ نہیں کریں گے اور ہم پوری زندگی مرد ہو یا عورت چھوٹے ہو یا بڑے جوان ہو یا بڑے سب برہنہ حالت میں زندگی گزاریں گے اور لاکھوں کی تعداد میں ان ممالک میں ایسے لوگ ہیں جو بلکل پرہنگی کی اور عوریاں زندگی گزار رہے ہیں جس کی وجہ سے نصب محفوظ نہیں ہے عزتیں محفوظ نہیں ہیں ہر چیز ان کی متاثر ہوئی ان کی معاش متاثر ہوا ان کی اقتصادیات متاثر ہوئی اور جب بڑھاپے کی دہلیش پر انہوں نے قدم رکھا ہے تو ان کی بدحالی ان کی کشم پرسی اور آپ عالم نہ پوچھو کہ کوئی بھی ان کا پرسالحال نہیں رہا وہی لوگ جنہوں نے بے حجابی اور بے پردگی کا دھنڈورہ پیٹا تھا اور عورت کی ترقی میں حجاب اور پردے کو رکاوٹ بنا کر اور رکاوٹ بنا کر جب پیش کیا اور عورت کو بے حجاب اور بے پردگی آج وہ ممالک وافیلا مچا رہے ہیں گریہ اور بھکا کی وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں اور آج وہ اتنے پریشان ہے اور کہنے پر مجبور ہے کہ ہماری سلطنوں کے دنیاوں کو متزلزل اس بے حجابی اور بے پردگی نے کر دیا آج ہمارا ملک بدحالی اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اس وجہ سے کہ ہمارے ملکوں کے اندر بے حجابی اور بے پردگی آئی جنہوں نے عورت کو بے حجاب کیا تھا بے پردگی تھا آج وہ اس کی شکایت کر رہے ہیں اور اس کا رونا رو رہی اس لیے کہ عورت جب تک گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہے تو وہ محفوظ ہے اس کی عزت و عبرو محفوظ ہے لیکن جب گھر کی چار دیواری سے اگر نکال کر اس کو آزادی دے دی گئی تو وہ اپنے آپ پر بھی قامو نہیں رکھے گی اپنے آپ سے بھی آزاد ہو جائے گی اور جب اپنے آپ سے آزاد ہوگی تو شوہر بھائی اور باپ کی آزادی سے بھی وہ آزاد ہو جائے گی ان کی پابندی کو کبھی قبول نہیں کرے گی عورت سنف نازق ہونے کے ساتھ ساٹھ عقل کے اندر اس کی کمی ہے جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا اور اس نقصان عقل کا تقاضہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کسی ایک چیز پر پناہت نہیں کرتی اگر ایک قدم اس نے بڑھایا ہے تو آگے دوسرے قدم بڑھانے کی وہ کوشش کرتی گھر سے اگر نکلنے کی اجازت دے دی گئی وہ پھر اپنے آپے سے باہر ہوگی اور جس دن اپنے آپے سے باہر ہوگی وہ نہ شوہر کی اطاعت کرے گی نہ باپ کی اطاعت کرے گی نہ بھائی کی اطاعت کرے گی کسی کا کہنا نہیں مانے گی بے پردگی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس دنیا کے اندر بدکاری زینہ کاری سیاہ کاری عروج پر ہوگی اور آج عروج پر ہے بے پردہ جب ہوئی تو اس نے بے پردگی اور بے ہجابی کے ساتھ پھر اپنے بدن کے کپڑوں کو بھی چھوٹا کر دیا پھر اس سے آگے قدم رکھا کبھی اس کے وازو نظر آئے اس نے اپنے گلوٹا اپنے سینے کا لوگوں کو نظارہ کروایا اپنی پنڈلیاں اور اپنی رانے دکھائیں اپنے بدن کے نشب و فراز کا مشاہدہ کروایا اجنبی مردوں کی طرف خود بھی مائل ہوئی اور چلتے پھرتے اپنے کلبیلے انداز سے اور اپنے دل ربا انداز سے دوسروں کو بھی اپنی طرف مائل کیا فتنہ اور فساد میں مبتلا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا اپنی امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ میں اپنی امت میں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ عورت کا فتنہ ہے اسی کی وجہ سے بنو اسرائیل میں فتنہ پر پا ہوا اور اللہ کا عذاب نازل ہوا اسی عورت کی وجہ سے اس روح زمین پر سب سے پہلے انسان کا خون بہایا گیا عابیل نے اپنے بھائی عابیل کا ایک عورت کی وجہ سے خون بہایا ہے آپ دیکھو گے کہ حکومت تہو بالا ہوئی ہے بڑی بڑی حکومتوں کو زوال آیا ہے تباہ اور برباد ہو گئی ہے اس میں ایک کردار قلیدی کردار آپ کو عورت کا بھی ملے گا کہ جب عورت بے حجاب ہوئی بے پردہ ہوئی تو بڑے بڑے فرما روا اور بڑے بڑے جاہو جلال کے مالک بڑی بڑی سلطنت اور حکومت کے مالک اس عورت کے حسن جمال پر فریفتہ ہو کر انہوں نے اپنی حکومت اور سلطنت کو تباہ اور برباد کر اس لئے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردے کا حکم دیا ہے پردے کا حکم فتنے کے انصداد فتنہ اور فساد کا دروازہ بند کرنے کے لئے دیا اور اس کے بڑے مراحل ہیں اجنبی مردوں سے گھر کے بھی مردوں سے جب بالک ہو جائے تو قرآن کریم نے حکم دیا گیا ہے کہ گھر کی عورتوں کے کمروں میں بھی بغیر اجازت کے داخل مت ہو یہ حکم دیا گیا ہے عورت سفر حج کتنا مقدس سفر ہے لیکن عورت کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ اس مقدس سفر کے لئے تنہ سفر کرے بلکہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہونا چاہیے یا اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے جس سے ہمیشہ کے لئے اس سے نکاح حرام ہے عبادتوں کے لئے بھی شریعت نے پابندیاں آئی کی ہیں اس وجہ سے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے گی اور اس کی حفاظت کے اسباب اختیار نہیں کیے جائیں گے تو یقیناً اس دنیا میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا شریعت کے اس حکم میں پوری دنیا کے لئے امن کا پیغام ہے پورے عالم کے لئے سلامتی کا پیغام ہے اگر آج پوری دنیا اس پردے اور حجاب کے حکم پر عمل کرنے لگے تو کتنے فتنہ شریعت کے حکم کو چھوڑا عورت بے حجاب ہوئی بے پردہ ہوئی آپ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ فتنہ فساد برپا ہے آپ روحے لوٹی جا رہی ہیں عزتوں سے کھلوار کیا جا رہا ہے عورت کو شوپیس بنا دیا گیا اور عورت کو آفس میں بٹھا دیا گیا عورت کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرایا جا رہا ہے ہر ادم پر آپ کو عورت کی بے حجابی بے پردگی اور نیم عوریا لباس میں یا برہنل حالت میں وہ عورتوں کے لیے ایک کشش کا ذریعہ بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پورے عالم میں ایک فتنہ فساد برپا شریعت نے جو حکم دیا ہے یہ فتنہ فساد کے دروازے کو بند کرنے کے لیے دیا ہے اور اصل مقصد ہے بدکاری اور سیاہ کاری پر قدغن لگانا ضرب کاری لگانا اس لیے کہ یہ بے حجابی اور بے پردگی یہ زناکاری اور بدکاری تک پہنچائے گی آپ اگر قرآن کریم اور احادیث نے جن کام کے کرنے سے منع کیا ہے ان کے منع کرنے کی کوئی نہ کوئی علیہ کوئی نہ کوئی وجہ اس لیے ملے گی کہ اگر اس حکم کو اگر اس پابندی کو توڑا اور اللہ کے ممانیت کے باوجود منع کرنے کے باوجود اس کو کوئی عمل میں لے آیا تو ایک بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوگا مثال کے طور پر شریعت میں ہماری تصویر سازی مجسمہ سازی یہ حرام ہے لیکن فی نفسی ہی تصویر کی ممانیت نہیں ہے بلکہ آپ اس کے اوپر گوھر کروگے کس وجہ سے ممانیت ہے حضرت مو علیہ السلام کے زمانے میں بزرگوں کرنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر بد پرس بدوں کو تراشتا تھا مجسم بناتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کے لئے بھیجا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل پار کر کے تصریف لے گئے تو قوم کو دیکھا کہ بچھڑے کی پرستش کر رہی ہے بنو اسرائیل کہنے لگے ہمیں بھی ایک ایسا ہی مجسم بنا دی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا جہالت ہے تم ابھی تک جہالت سے نہیں نکلے نبی کے ہونے کے باوجود کہ دوسری قوم جو ایک مجسمی کی پرستش کرتی ہے تم بھی ایک مجسمہ بنوا اس کی پرستش کرنا چاہتے ہو عمر ابن لوحی جب ملک شام کے سفر پر گیا تو مقام بلقہ پر دیکھا کہ مجسمے کی لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ وہاں سے بد لے کر آیا مجسمہ لے کر خانہ کعبہ میں لا کر نصب کر دیا ایک ہی بد لائے تھا لیکن پھر مکہ لیے کتنے معبود بنا لیے اور پورے عرب میں بد پرستی اور شکل کا دور دورہ ہو گیا جب شریعت میں اس مجسمہ سازی سے تصویر سازی سے بد پرستی آئی ہے تو شریعت نے تصویر بنانے ہی کو حرام پراد دے لیا کیونکہ آگے چل کر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی تمہیں بد پرستی تک پہنچا دے لیکن فی نفسی ہی تصویر بنانا حرام نہیں اس لیے کہ آپ سمندر کی بنائیں دریاؤں کی بنائیں چاند کی بنائیں سورج کی بنائیں کھیتی کی بنائیں پہاڑوں کی بنائیں درخت کی بنائیں فضاؤں کی بنائیں شریعت نے منع نہیں کیا ہے جاندار کی تصویر سے منع کیا ہے غیر جاندار کی تصویر سے منع نہیں کیا ہے اس کا مطلب ممانیت کی اللد بد پرستی ہے اگر اس کی اجازت دے دی جائے گی کہیں ایسا نہ ہو جاہل اور نادان اور بے وقوف لوگ آگے چل کر ان کو اپنا خدا اور اپنا معبود سمجھنے لگیں جیسے قوم نوح نے سمجھ لیا حضرت ابراہیم کی قوم نے سمجھ لیا اسی طرح مکہ والوں نے سمجھ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم مطالبہ کرنے لگی ایسے ہی یہ عجاب اور پردے کے حکم میں یہ علت ہے کہ اگر اس کی اجازت دے دی گئی تو پھر نظریں تکرائیں گی حسن و جمال اللہ نے مرد کے اندر عورت کے لیے عورت کے اندر مرد کے لیے کشش رکھی اجازبیت رکھی ہے ایک دوسرے سے متاثر ہوں گے پھر عورت اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرے گی ابھی تو چہرہ اس نے کھولا ہے پھر بدن کے کچھ آزا کھولے گی نتیجہ یہ ہوگا کہ شرمگاہیں بھی کھل جائیں گی جیسے یورپ کے اندر جرمنی کے اندر انگلینگ کے اندر امریکہ اور کہاں کہاں کہ ملک اور ریاستوں کے اندر عورتیں بے سطر ہو گئیں مرد بے سطر ہو گئے اور بدکاری اروج پر آگے جس کی وجہ سے آج بے پناہ خطرناک بیماریوں کے اندر ابتلا ہے ایسی ایسی بیماریوں میں اللہ نے ان کو مقتلع کر دیا کہ جس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے یہ نتیجہ ہے اور یہ پاداش ہے اللہ کے حکم کو توڑنے کی یہ شریعت کا حکم اللہ کا حکم ہے نبی کی تعلیم ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا بھی فائدہ ہے اخرہ بھی فائدہ ہے انسان کی زندگی اور انسان کی حجاب اور پردے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو قوم اس پردے کی اس حجاب کی مخالفت کرے گی اس قوم کو اقتصادی معاشی اخلاقی اعتبار سے تباہی اور پربادی سے کوئی روک نہیں سکتا جیسے مغرب کے لوگ آج رونا رو رہے ہیں بے پردگی اور بے حجابی کا آج ہمارے ملک میں حجاب یہی قوم رونا روئے گی اور خون کے آنسوں روئے گی کیونکہ ان کے تو دھرم میں بھی لاج ہے شرم ہے حیاء ہے اللہ نے یہ فحشا جو ہے یہ حیاء کی زد ہے عورت ایک تو خود چھپانے کی چیزیں قیمتی چیز ہے اور اس کا سب سے عظیم جوہر اس کی حیاء ہے حیاء ہے تو گناہوں سے رکھیں گے اور جہاں حیاء رخصت ہوئی تو فحش اور فحشہ بے حیائی کے کاموں کا اتقاب کرے گا اور جب بے حیائی کے کاموں کا اتقاب کرے گا تو انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں جن لوگوں نے اس حیاء کو چھوڑ دیا ہجاب کو پردے کو چھوڑ دیا آج گدھوں کی طرح کتوں کی طرح جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کو سڑ کو پر پار کو پر اور کلبوں میں پورا کر رہے ہیں آج ان میں اور گدھوں میں کوئی فرق نہیں ان میں اور کتوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں اسی طرح آج جو قوم بھی ہجاب اور پردے کو چھوڑے گی وہ انسانیت کے عالی مقام سے اتر کر جانوروں کی سطح پر آ جائے گی